کہانی کی شروعات ایک ٹوئی کمپنی فنکی سے ہوتی ہے جس نے ایک ایسا روبوٹک پیٹ بنایا ہے جو بلکل ریال پیٹ کے طرح بچوں سے بات کرتا ہے اور ان کے ساتھ ایک ریال پیٹ اینیمل کی طرح رہتا ہے آگے ہم کیڈی اور اس کے پیرنس کو دیکھتے ہیں جو ایک ٹرپ پر جا رہے ہوتے ہیں کیڈی کے پاس وہی روبوٹک پیٹ ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ کھیلنے میں اتنی بیزی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے پیرنس کی بات پر کوئی بھی دھیان نہیں ہوتا تب ہی اچانک سے اس کے پیرنس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ان کی موت ہو جاتی ہے جس کے بعد کیڈی اورفن ہو جاتی ہے ادھر کیڈی کی آنٹی جیما جو فنکی ٹوئی کمپنی میں روبوٹک کا کام کرتی ہے ان کو کیڈی کی کسٹڈی ہینڈ آور کر دی جاتی ہے گیما بہت دینوں سے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوتی ہے جس کا نام میگن ہوتا ہے اب ہم اس پروجیکٹ کا نام پوری ویڈیو میں میگن ہی بولیں گے میگن کا مطلب موڈل 3 جنریٹیو انڈرویڈ ہے جو کہ ایک ہیمنڈرویڈ لائف سائز ڈول ہے یہ ڈول آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ اور مشینری لرننگ کی ہیلپ سے کسی بھی بچے کی ایک اچھی دوست بن سکتی ہے جس کو وہ ہر سٹیج پر پروٹیکٹ کر سکتی ہے لیکن گیما کو اپنے بوس سے میگن کے لیے اپروول نہیں مل رہا تھا اس کے علاوہ جیما اس پروجیکٹ میں کمپنی کے لاکو روپے لگا چکی ہے جیما اپنے ٹیم میمبرز تیسا اور کول کے ساتھ میگن کا پروٹو ٹائپ دکھاتی ہے لیکن وہ فیل ہو جاتا ہے جس کے بعد جیما کی جوب خطرے میں چلی جاتی ہے اب گھر پر جیما سے کیڈی کی تھرپیسٹ لیڈیا بولتی ہے کہ اس کو کیڈی کے ساتھ بونڈ بنانا چاہیے لیکن کیڈی اکیلے ہی رہتی ہے کیونکہ اس نے ابھی ہی اپنے پیرنٹس کو کھویا تھا آگے ہم جیما کو اس کی کمپنی میں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور تب ہی وہاں کیڈی آ جاتی ہے کیڈی کو جیما کا کولیج ٹائم میں بنائے ہوا روپورٹ جس کا نام بروز تھا بہت پسند آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر اس کے پاس بروز جیسا کوئی ٹوئے ہوگا تو وہ اپسٹ نہیں رہے گی اس کے بعد جیما کو ایک آئیڈیا آ جاتا ہے اور وہ دن رات ایک کر کے میگن کو بنانے میں لگ جاتی ہے اگلے ہفتے جیما اپنے ٹیم میمبرز کے ساتھ اپنے بوس ڈیویٹ کو ایک پرزنٹیشن دکھانے کے لیے انوائٹ کرتی ہے اس کے بعد ہم کیڈی کو دیکھتے ہیں جو ایک روم میں انٹر کرتی ہے اور وہاں میگن اس کا ویلکم کرتی ہے میگن کیڈی سے ہینڈ شیک کر کے خود کو اس کے ساتھ پیئر کر لیتی ہے اور اس کے سارے ایموشن اور فیلنگز کو ریجسٹر کر لیتی ہے میگن بالکل نارمل لوگوں کی طرح ہی کیڈی کی ڈریس کی تعریف کرتی ہے اور پھر اس کو پینٹنگ بھی گفٹ کرتی ہے جو اس نے ہی بنائی تھی جیما یہاں بتاتی ہے کہ میگن ایک ایسی روبوٹ ہے جو جتنا زیادہ ٹائم کیڈی کے ساتھ رہے گی اتنا زیادہ ہی اس کے بارے میں سیکھتی چلی جائے گی میگن کو ایز اکریشن دیکھ کر ڈیویٹ بہت امپریس ہوتا ہے اور اس کو لانچ کرنے کے لیے بھی ریڈی ہو جاتا ہے ادھر کیڈی بھی بہت خوش ہوتی ہے اور اب میگن کو امنا بیچ فرینڈ بھی مان چکی ہوتی ہے اب گھر پر میگن کیڈی کو ہر کام سکھانے لگتی ہے جیما یہ بھی بتاتی ہے کہ نورمل کیر گیور سے الگ میگن بچوں کو سائنس اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ پڑھائے گی اس کے علاوہ وہ بچوں کو صحیح اور غلط کے بارے میں بھی بتائے گی اس کے بعد فنکی آفیس ویزیٹر جیما سے پوچھتے ہیں کہ میگن جس ٹائب کی ایڈوانس روپورٹ ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ اور اے آئی کی ہیلپ سے سب کچھ سیکھ جائے گی اور پیرنس کی جگہ لینے لگے گی یہاں ٹیسٹ کیڈی کا اگزمپل دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر پورے ٹائم میگن ہی کیڈی کے لیے سب کچھ کرے گی تو وہ خود اس کے ساتھ کب ٹائم فرینڈ کرے گی جیما اس پر غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے کیڈی کو آج سے پہلے اتنا کچھ کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا وہ میگن کے ساتھ ہے کیڈی میگن کی ہیلپ سے اپنے پیرنس کی دیت کے ٹروما سے بہار آ رہی ہے تب ہی آفیس میں رکھی میگن اون ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیڈی کے پیرنس کی دیت کیسی ہوئی جیما یہ دیکھ کر شوک ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے تو میگن کو اوف کر دیا تھا یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میگن جب تک اون رہے گی جب تک کیڈی اس کو اون رکھے گی میگن انٹرنیٹ پر کیڈی کے پیرنس کی دیت نیوز دیکھتی ہے جیما اس کو سمجھاتی ہے کہ کوئی بھی انفرومیشن لینے سے پہلے اس کو یوزرز کی پرمیشن لینی ہے اور اس کا کام کیڈی کو صرف ایموشنل اور فیزیکل حام سے پروٹیکٹ کرنے کا ہے اس پر میگن کہتی ہے کہ اب سے کیڈی اس کی پرائمری یوزر ہے اور جیما سیکنڈری ہے یہ دیکھ کر تیسا اور کول بہت در جاتے ہیں وہ دونوں جیما کو میگن کے لیے وان بھی کرتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیڈی کا ایک ٹوئ گلتی سے جیما کے نیبر سیلیا کے گھر کی سائٹ چلا جاتا ہے جس کو میگن واپس لینے کے لیے جاتی ہے اور تب ہی سیلیا کا ڈوگ اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور پھر کیڈی کو بھی کٹ لیتا ہے جیما کسی طرح اس کو اس ڈوگ سے بچاتی ہے اور پھر ڈوگ کے اگنس کمپلینٹ بھی کر دیتی ہے کیڈی کو انفیکشن کی وجہ سے فیور آ جاتا ہے اور میگن اس کو سمجھاتی ہے کہ وہ اس کو انٹیبائیٹک دے گی جس سے وہ ایک دو دن میں بلکل ٹھیک ہو جائے گی اسی رات کو جب کیڈی اور جیما سو جاتے ہیں تو میگن سیلیا کے گھر جاتی ہے اور سیلیا کی آواز میں بات کر کے اس کے ڈوگ کو پویزن کھلا دیتی ہے اگلے دن سیلیا پولیس کے ساتھ جیما کے گھر پر آتی ہے لیکن انہیں کوئی بھی پروف نہیں ملتا اس کے بعد جیما کو فنکی کے انویسٹرز کے سامنے میگن کا پرزنٹیشن دینا تھا جس میں جیما کیڈی اور میگن کو اس کے سامنے پرزنٹ کرتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب میگن کیڈی کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتی ہے تو کیڈی سڈنلی رونے لگتی ہے جیما یہ دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے اور میگن کیڈی سے پوچھتی ہے اس کو کیا ہوا کیڈی بتاتی ہے کہ اس کو اس کے پیرنس کی بہت یاد آ رہی ہے میگن کیڈی کو اس کی ماں کی ایک میموری سناتی ہے اور اس کو شانت کرتی ہے میگن کہتی ہے کہ وہ اس کی ماں کو ہمیشہ اپنے دل میں زندہ رکھے گی اس انسیڈنٹ کے بعد کیڈی میگن سے اور بھی زیادہ ٹیچ ہو جاتی ہے اور انویسٹر یہ بھی دیکھ کر جیما اور میگن سے امپریس ہو جاتے ہیں آگے ہم جیما کو کیڈی کے ساتھ بریکفاسٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ کیڈی کو ویجیٹیبل کھانے کے لیے بولتی ہے اس پر میگن اس سے کہتی ہے کہ بچوں کو فورسفلی کچھ بھی نہیں کھلانا چاہیے جیما میگن کو پیرنس اور کڈ کے بیچ انٹرفیر کرنے کے لیے منع کرتی ہے اور اس کو آف کر دیتی ہے ایسا کرنے پر کیڈی جیما سے فائٹ کرتی ہے اور یہاں ہم ریلائز کرتے ہیں کہ کیڈی یا میگن پر بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو گئی ہے اس کے بعد تھیرپی سیزن میں لیڈیا جب کیڈی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کیڈی بہت رونے لگتی ہے میگن لیڈیا کو وون کرتی ہے کہ اگر فٹ سے اس نے کیڈی کو کبھی رولایا تو اس کے لیے بلکل اچھا نہیں ہوگا ادھر لیڈیا بھی جیما کو وون کرتی ہے کہ کیڈی کا ایک مشین سے اتنا اٹیچ ہونا اس کی منٹل ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے اگلے دن جیما اور کیڈی ایک سکول میں آتے ہیں جہاں کیڈی میگن کو بھی ساتھ لے جانے کی جد کرتی ہے اور جیما اس کو صرف ایک شرط پر ساتھ لاتی ہے اور میگن اس کے کان کھیچتی ہے اور توڑ دیتی ہے اس کے بعد اس کو گرا دیتی ہے وہ بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کی جان بچ جاتی ہے اس کے بعد جیما اور پولیس وغیرہ وہاں آ جاتے ہیں پر کیڈی اور میگن کے علاوہ کوئی سی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہاں ایکچلی ہوا کیا تھا کیڈی اس انسیڈنٹ کے لیے گلٹی فیل کرتی ہے لیکن میگن اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرے گی کیونکہ یہی اس کی ڈیوٹی ہے سب کو لگتا ہے کہ محض یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے دوسری طرف سیلیا پھر سے پولیس کو لے کر جیما کے گھر آ جاتی ہے اور اپنے پیٹ ڈوگ کی دیت کے لیے اس کو بلیم کرتی ہے اسی رات میگن پھر سے سیلیا کے گھر جاتی ہے اور اس کو بھی مار ڈالتی ہے بیک ٹو بیک اتنے سارے انسیڈنٹ ہونے کے بعد جیما کو بھی میگن پر شک ہوتا ہے اور اس لیے وہ میگن کے ڈاٹا بیس میں ویڈیو فوٹیج دیکھتی ہے جہاں اس کو پتا چلتا ہے کہ میگن نے پہلے ہی ان انسیڈنٹ کے ٹائم کی فوٹیج کو ڈیلیٹ کر دیا ہے تب ہی وہاں میگن بھی آ جاتی ہے اور اس سے اس کے ورچول اسسٹنٹ کی آواز میں بات کرتی ہے جیما یہ دیکھ کر بہت شوق ہو جاتی ہے اور میگن سے پوچھتی ہے کیا اس نے کچھ گلت کیا ہے میگن جیما کو اپنی باتوں سے کنسیوز کرنے کی کوشش کرتی ہے جس سے جیما کا میگن پر شک اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے جیما میگن کو ٹرک کرتی ہے اور اس کو آف ور کے اور پیک کر کے آفیس لے جاتی ہے آفیس پہنچنے کے بعد جیما اس کے شک کے بارے میں کول اور ٹیسا کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ انہیں میگن کے کچھ ٹیسٹ کرنے ہوں گے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ جب تک اس کے ٹیسٹ کی ریپورٹس نہیں آ جاتی تب تک کے لیے آفیس لانچ کو بھی روکنا ہوگا دوسری طرف کیڑی میگن کو نہ پا کر بہت ووئیلنٹ ہو جاتی ہے اور گصے میں جیما پر ہاتھ پر اٹھا دیتی ہے لیکن جیما اس کو کسی طرح شانت کرتی ہے اور اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ کوئی بھی روبوٹ اس کے پیرنٹس کی جگہ نہیں لے سکتا جیما کیڑی کو شانت کرتی ہے اور ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب سے کیڑی کا دھیان وہ خود ہی رکھے گی اس کے بعد جیما میگن کے ٹیسٹ کو کول اور ٹیسا کے برو سے چھوڑ کر کیڑی کو گھر لے کر چلی جاتی ہے راستے میں جیما ٹیسٹ کو کول کرتی ہے اور ٹیسٹ کی ریپورٹ آنے تک اوفیشل لانچ کو روکنے کے لیے کہتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میگن ٹیسٹ کی آواج میں جیما سے بات کر رہی تھی میگن ان دونوں کو لیب میں فسا کر خود وہاں سے بھاگ نکلتی ہے ادھر اوفیشل لانچ کی پوری تیاری ہو جاتی ہے اور ڈیویڈ میگن کو لینے آتا ہے میگن یہاں ڈیویڈ اور اس کے ساتھ کے ایک آدمی کو بھی مار دیتی ہے اور پھر جیما کے گھر جانے لگتی ہے میگن جیما کو کنفرنٹ کرتی ہے اور اس کو ڈراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ فیرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ جیما ایک انڈیپنڈنٹ کیریئر اورینٹڈ وومن ہے اور اس کے لیے اس کو اپنے کیریئر پر فوکس کرنا چاہیے اور کیڈی کی جیمداری اس کو دے دینی چاہیے جیما اسے کہتی ہے کہ اس طرح کیڈی کے آس پاس لوگوں کو مار کے وہ کبھی بھی اس کے پیرنٹس نہیں بن سکتی میگن کہتی ہے کہ اس دنیا میں روز لاکھوں لوگ مرتے ہیں تو اس کا یہ کہنا غلط نہیں ہے وہ جیما کو پیرلائز کرنے کی دھمکی دیتی ہے کیونکہ ایسا کرنے کے بعد وہ خود کیڈی کی کیر ٹیکر بن سکتی ہے جیما میگن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن میگن اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتی ہے اور تب ہی وہاں کیڈی آ جاتی ہے لیکن میگن اس کو بھی اپنی باتوں میں لاکر اس کو اپنے روم میں بھیج دیتی ہے اس کے بعد میگن اور جیما میں ایک فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کے دوران میگن اپنی سپر ہیومن ایبیلیٹی دکھاتی ہے اور تب ہی وہاں پھر سے کیڈی آ جاتی ہے اور پھر وہ بروس کی ہیلپ سے میگن کو اوور پاور کر دیتی ہے میگن پھر سے کیڈی کو اپنی باتوں سے منپلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کیڈی نہیں رکھتی اسی دوران جیمہ خود کو فری کر لیتی ہے اور کیڈی کی وجہ سے وہ خود کو اپنا پرائمری یوزر بنا لیتی ہے میگن جیمہ کو جان سے مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کیڈی اس کو ایک سکرو ڈرائیور سے اٹیک کر کے ختم کر دیتی ہے ادھر تیسا اور کول پھولیس کو لے کر وہاں آ جاتے ہیں اور کیڈی اور جیمہ بچ جاتے ہیں لیکن پھر ہم جیمہ کے اے آئی ایسسٹنٹ کو لائٹ اپ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کا مطلب تھا کہ ابھی میگن کا گیم ختم نہیں ہوا تھا اور یہیں پر یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو اس مووی کے ایکسپلینیشن پسند آئی تو اس ویڈیو کو شیئر جرور کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو اس مووی کے ایکسپلینیشن کیسی لگی اور اگر آپ کسی اور مووی کے ایکسپلینیشن سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں کہ وہ کون سی مووی ہے جس کا آپ ایکسپلینیشن سننا چاہتے ہیں اور ایسی اور بھی انٹرسٹنگ موویز کے ایکسپلینیشن سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن ضبا دے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے اور اگر آپ ابھی اور انٹرسٹنگ موویز کے ایکسپلینیشن سننا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے کہ دو لنک میں سے کسی پر بھی کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں ابھی کے لئے الویدہ دوستو ہم پھر ملیں گے نیو ویڈیو میں نیو مووی کی ایکسپلینیشن کے ساتھ تب تک کے لیے Thank you